تو یہ ظاہر میں رہے کہ جناب زینب کی اسیری اس وقت بھی ایک مشکل موضوع تھی عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ شاید جو اسیر کیا گیا اسیروں کو تو یہ سب کے لیے قابل قبول تھا سب خوشیاں منا رہے تھے ایسا نہیں ہے جو بہت ہی خبیص تھے بن امیہ کے خاص جو لوگ تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے لیکن ایسے افراد کے جو بہت زیادہ دشمنان اہل بیعت میں سے نہیں تھے حتی جو نہیں بھی مانتے تھے ان کے لیے موضوع سخت تھا کہ نوبت یہاں تک آگئی کہ رسول کی نوازیوں کو قیدی بنا دیا گیا لہٰذا کوفہ شہر کے بارے میں تاریخ میں نقل ہوا کہ دس ہزار فوجیوں کو پہلے کوفے میں مسلط کیا گیا اس کے بعد اس قافلے کو داخل کیا گیا کس کے قافلے کو جناب زینب اور جناب امی کلسون کو اور امام زمال عبدین علیہ السلام کو دس ہزار فوجیوں کے ذریعے سے بلکل ایک کرفیو کسی کیفیت تھی اور پہرے تھے ہر جانب کہ کہیں جناب زینب اور جناب امی کلسون کو دیکھ کے لوگ بھڑک نہ جائیں موسل شہر میں جب یہ قافلہ پہنچنے لگا تو موسل کے گورنر نے اس پورے قافلے کے لیے چارہ اور کھانا شہر سے باہر بھیج دیا اور کہا کہ لوگوں کو کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے کہ جس میں سر حسین ہے اور زینب اور امی کلسون ہے اور علی ابن الحسین ہے اور لوگوں میں شدید اس وقت ہیجانی کیفیت ہے اگر یہ قافلہ موسل میں داخل ہو گیا تو بغاوت ہو جائے گی لہٰذا موسل شہر کے دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا اور موسل کے گورنر نے قافلے والوں کے لیے کھانا اور جانبالوں کے لیے چارہ اور پانی شہر سے باہر بھیج دیا تھا اور اہل حرم کے قافلے کو موسل میں داخل نہیں ہونے دیا تھا وجہ یہ تھی کہ ریاکشن کا خطرہ تھا یزید نے بھی جو بعد میں اہل حرم کو چھوڑا وہ اسی ریاکشن کے خطرے سے چھوڑا کیونکہ بتایا گیا تھا کہ یہ خباہارجی ہیں یہ امیر المومنین یزید کے خلاف ان لوگوں نے خروج کیا ہے لوگ سمجھ رہے تھے یہ کافر ہیں حتی جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں کے لوگ ہیں لیکن جب یہ علم ہوا کہ یہ سرِ حسین ہے یہ جنابِ زینب اور جنابِ امِ کلسوم ہے یہ جوان علی ابنِ الحسین ہے یہ رسول کے گھر کی قواتین ہیں تو ایک ہیجانی کیفیت ہونے لگی اور بلاخر یزید کو رہا کرنا پڑا اور واپس کرنا پڑا کہ جس کو بعض سلفی اور وہابی اور بعض دشمنان اہلِ بیعت یزید کے لیے ایک پوزیٹیف پوائنٹ کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ جی اس نے تو رہا کر دیا تھا رہا اس نے جب کیا کہ جب اس کی جان حجرے میں پڑ گئی تھی تو امامِ حسین نے دین کو بچایا جنابِ زینب اور جنابِ امِ کلسوم کی اسیری کی وجہ سے امامِ حسین کا خون بچا اور اس اثیری کو اور امامِ حسین کے خون کو باقی رکھنے کے لیے جو آئمہ علیہ السلام نے بحکم خداون تبارک وطالعہ روش بیان کی وہ کیا چیز تھی وہ ذکر امامِ حسین اور وہ ذکر امامِ حسین کبھی ازاداری کے ذریعے اور وہ ذکر امامِ حسین کبھی زیارتوں کے ذریعے وہ ذکر امامِ حسین کبھی تربتِ کربلا کے ذریعے سے خاکِ شفا کے ذریعے سے کہ اگر زیارتوں کی جانب توجہ دیں کہ جتنی زیارتیں امام حسین کی نقل ہوئی ہیں اتنی کسی کی نہیں ہیں اور ہر بڑے دن اور ہر بڑی رات ہر مقدس زگاہ کے لیے جو اہم ترین عمل ہے ان میں سے ایک کیا ہے زیارت امام حسین وجہ یہ ہے کہ اس دین کی برکت اس رات کی برکت اس جگہ کی برکت باقی ہے امام حسین کی قربانی کی وجہ سے کسی بھی خاک پر سجدہ کیا جا سکتا ہے کسی بھی پتھر پر سجدہ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر فرض کریں کہ اگر کئی پانچ سجدگائیں ہیں بنیویں ایک اشرف الانبیاء کی قبر متحر کی ہے ایک مولا امیر المؤمنین کی قبر متحر کی ہے امام حسن کی قبر متحر کی ہے ایک جناب السیدہ کی قبر متحر کی ہے امام حسین کی قبر متحر کی ہے اور باقی آئمہ علیہ السلام کی قبر متحر کی ہیں اور ایک امام حسین کی ہے اس میں سے اگر انتخاب کیا جائے بے حکم آئمہ علیہ السلام تو کس کا انتخاب کیا جائے امام حسین کی قبر متحر کی خاک وجہ کیا ہے کہ نماز میں بھی توجہ دینی ہے کہ یہ نماز باقی ہے امام حسین کی قربانی کی وجہ سے یہ صحیح توحید کا پرچم بلند ہے یہ صحیح توحید کی معرفت جو آج دنیا میں ہے یہ امام حسین کی وجہ سے باقی ہے اور یہی حال ہے کس چیز کا کہ ہر خاک حرام ہے یہ ذہن میں رکھیں ہر قسم کی مٹی کھانا حرام ہے کسی بھی معصوم کی قبر کی مٹی کو اسے کھانا حرام ہے لیکن انتہائی شدید بیماری کی صورت میں ایک مسور کی دال کے برابر مختصر سی خاک کھانا جائز ہے کس کی قبر متحر کی امام حسین کی تو امام حسین کے لئے بہت ساری چیزیں مستثنہ ہیں بعض دفعوں لوگوں کی ذہن میں آتا ہے کہ یہ عزداری کا سلسلہ جو امام حسین کے لئے یہی باقی آئمہ کے لئے بھی اتنا زیادہ ہو یہ خاص احتمام ہے امام حسین کے لئے وجہ یہ ہے کہ جو امتحان اللہ نے امام حسین سے لیا وہ کسی سے نہیں لیا اور جس مرحلے میں امام حسین کے ذریعے سے اللہ نے دین کی حفاظت کروائی کہ اگر امام حسین خاموش ہو جاتے اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو یہ دین ختم ہو جاتا موسیقا موسیقا